دیکھا مولانا قلیم الدین صاحب کو گرفتار کر لیا گیا میرٹ سے کیا ہوا کہ پندرہ سال پہلے یہ غیر مسلموں کی کتابوں سے حوالے دیتے تھے اور غیر مسلموں کو مسلمان بناتے تھے پیسے کا لالج دے کر لیجئے اس الزام میں ایک جنگل میں ہاتھی بھاگ رہا ہے چوہے نے پوچھا ارے بھائی کیوں بھاگ رہے ہو کب سنا نہیں پولیس اعلان کر رہی ہے کہ جو بھی بھینس پکڑی جائے گی اس کو کاٹ دیا جائے گا تو چوہے نے کہا بھائی اعلان تو بھینس کا ہوا ہے کی تم کیوں بھاگ رہے ہو تم بھینس تھوڑی ہو ہاتھی نے کہا اگر پولیس نے ہم کو پکڑ لیا تو بیس سال تو یہ ثابت کرنے میں لگ جائے گا کہ میں بھینس نہیں ہوں یہی صورتحال ہے ہمارے اس ملک کی ابھی ایک پولیس والے آئے ہو کوئی بھی ایک الزام لگا کے اندر ڈال دو دس سال کے پہلے جمانت نہیں ہو رہی ہے چھوڑ نہیں رہے دس سال جیل پہ دس سال کے بعد پتا چلتا ہے بولانا جرجی اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے کوئی ثبوت نہیں ملا دس سال ہمیں یہ ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے کہ ہم نے یہ جرم نہیں کیا ڈاکٹر کفیل صاحب دیکھ رہے ہیں ہمارے گورکپور کے اندر گرفتار کر لیا گیا راسو کا دیش دروہی کا مقدمہ لگایا گیا ہائی کورڈ چھ مہینے کے بعد آٹھ مہینے اور نو مہینے کے بعد ان کو بیل دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کفیل کے بھاسڑ میں ان کی تقریر میں ایسے کوئی جملے نہیں ملتے جس سے دیش دروہی ثابت ہو اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جس گورمنٹ نے اس پر دیش دروہی کا مقدمہ لگایا اب وہ دیش دروہی کورڈ نے ثابت کر دیا کہ نہیں ہے تو اب اب سرکار کوکڑ گھرے میں کھلا ہونا چاہیے لیکن سرکار کوکڑ گھرے میں کھلا نہیں کیا جا سکتا ہے صاحب کیوں سرکار یہ صورتحال ہے آج ہماری آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب غیر مسلم لوگ بھی آئے ہوئے منتر پڑھئے ہمارے پاس نوٹس آتا ہے کہ آپ دینی جلسوں میں جاتے ہیں سپریم کورڈ کا نوٹس میرے پاس آتا ہے کہ آپ پڑھتے کیوں ہیں یہ رامائن و گیتہ آپ کو کیا مطلب ہے یہ صورتحال ہے اور یاد رکھنا جاسوس غیروں میں نہیں ہوتے اپنوں میں ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا ہم پڑھتے ہیں دو چار منتر آپ ہی کہ یہاں سے جاسوسی نگلے گی اور تھانے میں مولانا صاحب نے سپریم کورڈ کا نوٹس آنے کے بعد بھی منتر پڑھے ہیں بہت آسان ہے حکم دے دینا اور چلا لینا لیکن میرے بھائیو دوسرے کے مجبوری کو بھی سامنے رکھئے کہ دوسرا کس طریقے سے زندہ ہے یہی چیز ہے چڑھا چڑھا کر ڈاکٹر زاکر نائک کو آج کہاں جانا پڑا بشارے آج ہندوستان کے اندر نہیں ملیشیا میں ان کو پناہ لینا پڑے کس نے ساتھ دیا کون تھا ان کے ساتھ اور جرجیس نے اسی وقت کہا تھا آج ڈاکٹر زاکر نائک پر انگلی اٹھی ہے گورمنٹ کی اگر سارے مسلمان ایک پلیر فارم پہ نہیں آئے تو یہاں سے رواج نکلے گا آج کے بعد مولویوں کی نیدیں حرام ہوں گی نہیں سنی ہماری کسی نے دوسرے مسئلہ کے لوگوں نے کہا وہ تو وہاں بھی ہے وہاں تنگوادی ہے یہ ہے وہ ہے خود اپنے ہی لوگوں نے گورمنٹ تک جاسوزی کی ویڈیو نکال نکال کر دکھائی انہوں کو فلاہ اسٹیج پر اتنے لوگوں کو مسلمان کیا اتنے لوگوں کو مسلمان کیا یہ جاسوزی ان کے ساتھ کی گئی اور آج ڈاکر زاکر نائک کو ملیشیا جانا پڑا میرے بھائیو تصور کیجئے آپ میں نے کہا تھا کی اٹھے گا لیکن جب ایک پلیر فارم پہ کوئی نہیں آیا اس کے بعد پھر اٹھا تو دیکھو مولانا کلیم الدین چلے گئے دیکھو مولانا سعاد کو کس طریقے سے کرونا بم کہا گیا وہ نظام الدین مرکز کے اندر یہ مرکز سے پھیلا کرونا یہ پھیلا ہم نے پیشین گوئی کی تھی حالانکہ علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا لیکن آثار بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کی خاموشی پر ان کی بات پر خاموشی یہ دوسرے مولویوں کے لئے دروازہ کھول رہی ہے اور کھلا کیا چاہتے ہو کہ میرے لئے بھی دروازے کھل جائیں کھلیں گے تو دیکھا جائے گا لڑیں گے لیکن جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو پہلے احتیاط کیا جائے اپنے آپ کو بچائے جائے اللہ کے رسول نے فرمایا جب جنگل میں جاؤ تو پہلے اونٹ کو باندھ دو درک سے اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا سو گئے اللہ والے کچھ نہیں ہوگا تو بھاگی جائیں گا پہلے باندھو پھر سوئیے پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے کہ میں نے اونٹ کو باندھا ہے اللہ پر بھروسہ اب کچھ نہیں ہوگا تو پہلے احتیاط کیجئے پہلے تدبیرے کیجئے وہ چروہا تھا جنگل کا اور کیا کہہ رہا ہے عمر سے بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت سے خاموش مجھے مجھے بتا رہے ہیں اپنے مالک سے کہہ دینا میں تو یہ تو جانتا نہیں ہوں کی تو کون ہے لیکن اتنا سن میں محمد و رسول اللہ کا امتی ہوں حضرت عمر کون لگا کر اس کی بات کو سن رہے ہیں میں محمد و رسول اللہ کا ماننے والا ہوں تم نے مجھے جو مشورہ دیا میرا مالک بہت نیک ہے اگر ایک بکری میں تمہیں پیش بھی دوں اور اس کی قیمت لے بھی لوں تو میرا مالک مجھے کچھ نہیں کہے گا میں کہہ دوں کہ بکری بھیڑیا کھا گیا تو میرا مالک میرا یقین بھی کر لے گا لیکن دنیا میں تمہیں اپنے مالک سے جھوٹ بول جاؤں گا لیکن قیامت کی دن میں اس مالک کو کیا جواب دوں گا جو میرے مالک کا بھی مالک ہے جا یہاں سے غور کیجئے اس تقوی کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں لال بتانی کے لوگوں ایمانداری کے ساتھ بتانا اس چرواہے کے تقوی کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں ہم اپنے گریبان میں بٹن کھول کر ذرا چھانکے تو ہم کتنے پرسین مسلمان نظر آ رہے ہیں اس واقعے کی روشنی میں ذرا اپنے ضمیر کو جھنجوڑ کر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق ہیں بھی یا نہیں ہیں ذرا غور کر کے دیکھیں ہم اپنے ضمیر سے ذرا پوچھیں اپنے ضمیر سے ذرا سوال کریں اپنے دل سے ذرا پوچھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم مولوی بھی گناہ گار ہیں ہم لوگ بھی گناہ گار ہیں مولوی بھی انسان ہوتا فرشتہ نہیں ہوتا ہے غلطی آپ کی نظریہ کی ہے آپ نے مولویوں کو فرشتوں کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے آپ نے مولوی کو فرشتے کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے نہیں نہیں مولوی فرشتہ نہیں ہوتا ہے وہ بھی غلطی کر سکتا ہے وہ بھی خطا کر سکتا ہے اس سے بھی غلطی اور خطا ہوتی ہے انسان ہیں ہم جب اللہ کے نبیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے مارنے کے لیے مسواق اٹھائی لیکن مجھے در لگ گیا میں یہاں کانپ گیا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کو اس خادمہ کو جو مارنے جا رہے ہو کہیں ایزا تو نہیں اس کی غلطی سے زیادہ تمہاری سزا ہو جائے دی ہوئی اگر اس کی غلطی کم پڑ گئی اور آپ کی یہ چھڑی آپ کی یہ مسواق سے اس کو تقلیب اس سے زیادہ لگ گئی تو ہو گئی تو قیامت کے دن آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن کیا مو دکھائیں گے حضرت عمر فاروق اپنے غلام کا کان مرود دیتے اور بات کتنی آواز دی غلام کو غلام نے آواز دی غلام نے امیر المومنین امیر المومنین حضرت عمر اس وقت پیشاپ کر رہے تھے ان کو گصہ آیا کمینہ امیر المومنین امیر اچھے لاتا شلا جا رہا ہے وہ جلدی سے نکلے اور ادھر آئے اور اپنے غلام ادھر کیا آواز دی رہا پکڑا افکان مرود دیا کس کے اس غلام نے صرف اتنا کہا امیر المومنین میں آپ کا خادم ہوں آپ کا غلام ہوں آپ نے میرا کان جو مروڑا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جائز صحیح وجہ سے صحیح ریزن کی وجہ سے آپ نے میرا کان مروڑا ہے تو ٹھیک ہے لیکن ایک بار غور کر لینا کہ آپ نے میرا کان صحیح مروڑایا گلت اور کچھ نہیں اتنا کہا حضرت عمر نے کہا جب تجھے معلوم تھا کہ میں استنجا کر رہا ہوں پشاپ کر رہا ہوں تو تجھے امیر المومنین امیر المومن کیوں چلا رہا تھا اس نے کہا امیر المومنین اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ فلا جگہ بیٹھ کر استنجا کر رہے ہیں پشاپ کر رہے ہیں تو میں آپ کو نہیں بولتا میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ دیکھ لوں کہ کوئی آدمی پشاپ کر رہا اور اس کے بعد وجود بھی چلاتا رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ بغیر استنجا کیے ہوئے کوئی آہی نہیں سکتا ہے تو میں کیوں چلاتا مجھے نہیں معلوم تھا حضرت عمر نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو ادھر آؤ جتنی زور سے میں نے تمہارا کان مرودا ہے تم بھی میرے کان کو اتنی تیز اتنی سختی کے ساتھ تم بھی مرود لو اس نے کہا امیر المومنین آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہم نے آپ کو معاف کر دیا حضرت عمر کہتے نہیں اب تو میں اس کان کو مرود کر اپنا بدلہ لینا ہوگا اس نے کہا میں نے معاف کر دیا کہا نہیں تم مجھے اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں میں تمہارا آقا ہوں تم میرے غلام ہو اس لیے میرے ڈھر سے تم معاف کر رہے ہو اس نے کہا میں اللہ کے لیے آپ کو معاف کر رہا ہوں کہا نہیں نہیں میں انتقام دوں گا تم اپنا بدلہ لے لو جب حضرت عمر نے زد کی تو اس نے کان مرود دیا حضرت عمر کو معلوم تھا کہ میں نے اس کا کان کتنی تیز مرودا کہا اور تیز اور تیز نہیں ابھی بھی تم ریائد کر رہے ہیں اور تیز جب حضرت عمر کو لگا کہ ہاں اتنا تیز میں نے اس کا کان ایٹھا ہوگا تو حضرت عمر فاروق کان کو ایڑواتے جا رہے اور کہتے جا رہے ہیں آئے عمر دیکھ لے تیری عوقات کیا ہے آئے عمر دیکھ لے تیری عوقات کیا ہے تیری حیثیت کیا ہے ایک معمولی غلام تیرا کان مرود رہا ہے اور تو اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو امیر المومنین تصور کر رہا ہے اس طریقے سے جملے کہہ کہہ کر اپنے تکبر کو ختم کرتے تھے کہ تکبر ہمارے اندر نہ آ جائے ایک معمولی غلام تمہارا کان پکڑ کے ایٹ رہا ہے اور تم اپنے آپ کو امیر المومنی سمجھ رہے ہو یہ اسلام کی تعلیم کا تعلیمات کے اثرات تھے جو صحابہ اکرام کی زندگی پر مرتب ہوئے میرے بھائیو ایک ہلکا سا کان مرود دیا تو اس کا بھی بدلہ دے رہے ہیں ہم نے کتنے لوگوں پر ظلم کی ہیں کبھی ان کی امانتوں کو واپس کرنے کی کوشش کی ہے کبھی آپ نے معافی مانگنے کی کوشش کی اے یاد رکھنا مولانا جرجیس پندرہ سولہ سال کے بعد اس لال بثانی میں آئے ہیں سولہ سال کے بعد ہم جو آئے ہیں آپ کی اس بستی میں پندرہ سال کے بعد پندرہ چھے اکیس پندرہ سال کے بعد پندرہ سال پہلے جنہوں نے میرا پورام سناتا اور پندرہ سال کے بعد آج جو پورام سن رہے ہیں میرا یہ پندرہ سال کی جرجیس کی زندگی چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ آئے جرجیس تو اپنی زندگی کے پندرہ سال کم کر چکا ہے اللہ نے تیری زندگی میں جتنے دن لکھے تھے اب ان دنوں میں تو پندرہ سال کم کر چکا ہے جن لوگوں نے پندرہ سال کے بعد آج میری تقیر سن رہے ہیں ان کی زندگی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کے پندرہ سال کم کر چکے ہیں تمہاری اور میری زندگی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کے جرجیس اور آئے لالبتھاری والو تم پندرہ سال اپنی قبر کے قریب ہو چکے ہو تم اپنے اصلی منزل قبر کے قریب جا چکے ہو اب تمہارے قبر کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں اس دوری میں پندرہ سال کی کمی ہو چکی ہے نہیں اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات دو ہی ٹھکانے ہیں ہمارے اور آپ کے یا تو ہم اور آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں بس تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں کسی سے بھی پوچھ لو تیسرا کوئی ٹھکانہ ہے نہیں ایک ہی دو ہی ٹھکانے جنت یا جہنم ہم اور آپ یا تو جنتی یا جہنمی اللہ کے ہاں حساب و کتاب پورے اترے جنتی ناکام ہو گئے تو جہنمی میں اب ایک بات اور کہہ رہا ہوں پندرہ سال کی یہ زندگی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے لال بتانی والوں تمہاری بھی اور جرجیس میری بھی کہ تم جنت یا جہنم کے اور اتنے قریب ہو چکے ہو کی پندرہ سال کا عرصہ کم ہو چکا ہے تم یا تو اپنی جنت کے قریب ہو یا اپنی جہنم کے جنت کے آثار تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں جہنم کے آثار تو بالکل ظاہر نظر آ رہے ہیں جنت کے آثار کیسے نظر آ جائے ہیں آ رہے ہیں جنت کے آثار